السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہمارے ایک ٹیم میمبر تھے جو کہ ہم ٹیم میمبر ہی کہتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے بھی ہوں ہم اپنی ٹیم کی طرح ہی سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ برف کار کھانا جو فیصل آباد روڈ اکارا میں بریج کے نیچے اس کا وزڈ کروائیں تو ہم آپ کو آج وزڈ کروائیں گے اور دکھائیں گے کوشش کریں گے کہ اچھی طریقے سے دکھا سکیں کھواتین تھی جو ورسیز ہیں انہوں نے کہا تھا مجھے یہ بھی نام نہیں ان کا یاد مزور لیتا پاکی یہ کار کھانے کا جو آپ بلکل دکھائیں اگر یہ پیشلی جانے سے جائے گا ہم دوسرے اندر بھی جا کے دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے راستہ بھی ہے ادھر سے جانے دیں یہ بلوکت ہے ہاں جی آپ ادھر سے جانے پاکی یہ سٹریٹ ہے اس کی جی یہ سٹریٹ ہے پرپ کے کار کھا لے گی اور آگے سے اب آپ کو ادھر بھی لے کے چلتے ہیں ارشاءاللہ کیا خوبصورت لے جارے ہیں یہ دارے سب جانے دیں سپیل سے تھوڑا کیونکہ ایک ایک چیز جو ورسیز پاکستانی دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سن دکھائیں گے پر پہلے تو یہ برف ڈالتے بھی دکھائیں گے جو اس کی مین یہاں ستہ سے ایک منزر رکی کیسے بلوک کرتے ہیں کیسے برف ڈالتے ہیں وہ آپ کے سامنے مناظر ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھے ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو اور یہ اندر سے برف کار کھرنا ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکے جدر بھی جائے اندر یہ دیکھیں یہی کچھ لزام ہے تھندی تھند ہے یہ نو کار کھرے میں پہلی بار آپ خود دیکھ رہا ہوں کبھی ضرورت پیش نہیں ہے یہ برف ہے اور یہ بھائی کوشش کرو محنت کرو باری لوگی کام بھی ہے لو جی محنت کشانو سلام ہے جڑے محنت کر دینے ایلو جی آپ آئیوں نے محنت کر لیجئے چوکلی جی بہت اتپو آدمہ لو جی کیا بات کیا بات ہے دیکھو جی کنٹی کوبسورتی ہے ہاں جی کیا چیز اچھا یہ بھی اچھا اب آپ کو ادھر سے دکھاتے ہیں اب اندر لے کے چلتے ہیں یہ فیصلہ بات روڈ اوورہیڈ بریچ کے لیجئے سرویس روڈ ہے تو اسرار جب کسی کا ہو اور وہ اوورسیز پاکستانی ہو تو ہم وہ ویڈیو نہ بنائیں یہ ہو نہیں ہی سکتا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے جس کے مسائلی بود اب واقعی یہ دیکھیں اندر کے معاملات کچھ یہ حالات ہیں اور یہ ہے برف والا کار کھانا جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ اللہ پاکست فضل و کرم سے ہر چیز ہر اچھے طریقے سے ہم وزٹ کروائیں گے آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا فیل ہوگا یہ لے گی آپ نے امید کرتا ہے آپ کو دیکھ لیا ہوگا یہ سارا اوورال باقی دوستوں جو تنگید کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے کوئی لفاظ نہیں ہے بس افسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے تب لوگ قدر کرتے ہیں پھر یہ ہی کہوں گا عمر بر عمر بر سنگے زنی کرتے رہے اہل وطن یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ تو ان جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے جب بندہ بڑھ جاتا ہے تب اس کو تمگے تب اس کی جو خدبات ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے بہت اچھا گام کیا تھا اس نے یہ کر دیا تھا اس کو اعزاز بکشنے لگ پڑتے ہیں افسوس ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم مسائل دیکھتے ہیں تو ہم آواز بلند کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی رہے مسئلہ کوئی چکر نہیں ہم اچھی چیزیں دکھاتے رہیں گے اور آپ کو وزٹ کرواتے رہیں گے اور یہ ایک خوبصورت جس کے دیکھیں میں ہمیشہ اکارا کی خوبصورتی پہ بھی بات کی ہے اگر ادھر یہ پانی کھڑا تو میں پانی پہ بات کروں گا مگر میں یہ کہوں گا کہ جس آورسیز پاکستانی کا بچپن یہاں گزرا ہو جس طرح ستارہ سے بیس سال اپنے پردیس میں گزارے ہوں اس کے لیے تو بھائی جیسا بھی ہو خوبصورت ہی ہے اور ادھر کے جو گزارے ہوئے لمحات ہیں وہ بچپن ہے اور وہ تو کبھی واپس نہیں آئے گا تو دوستو شیئر لازمی کریں کمیٹس لازمی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ